اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر سورہ مدسر جاری تھی آیت نمبر 32 سے لے کے آخری آیات آیت نمبر 53 تک ہرگز نہیں چاند روشنی کا وسیلہ ہے اس لیے قسم کھائی جاری ہے چاند کی چاند کی اس لیے قسم کھائی جاری ہے کہ شب کی اس لیے قسم کھائی جاری ہے کیونکہ سہر کا وقت بہترین فرصت ہے وہ خدا سے مناجات کے لیے اور چاند کی بھی قسم اس لیے کھائی جاری ہے کہ سہر کے وقات میں موجود ہوتا ہے سہر کے وقات میں موجود ہوتا ہے اسرات کے آخری حصے کی جاتی ہوئی رات کی قسم یعنی سہر کی قسم سہر کی قسم جب وہ آخری حصے میں جب وہ ختم ہونے لگے سہر کا وقت بہترین فرصت ہے خدا سے مناجات کے لیے خدا اس کی قسم کھا رہا ہے اس چاند کی قسم کھا رہا ہے کہ وہ چاند اس سہر میں موجود ہے سہر میں موجود ہے بس رسول خدا سہر کو بیدار ہو کر نماز شب اور مناجات کرتے تھے اس وجہ سے دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تاثیر کرنے والی باتیں ہوتی تھی رسول خدا کہ مکہ میں رسول خدا جب کسی کو پیغام دیتے تھے مشرقین نے دیکھا کہ کوئی باپ ہے تو بیٹے سے جدہ ہو رہا ہے کوئی بیٹا ہے تو باپ سے جدہ ہو رہا ہے کوئی بیوی ہے تو شوہر سے جدہ ہو رہا ہے کوئی شوہر ہے تو بیوی سے جدہ ہو رہا ہے اور دین محمدی کو قبول کر رہا ہے مشرقین نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے قرآن نے کہا سور مدسر نے کہا کہ نہیں یہ سہر خیزی نماز شب میں کے لئے بیدار ہوتے ہیں اس لئے ان کی بات میں تاثیر ہیں سہر کے وقت کی قسم کھائی ہے کیونکہ سہر خیزی انسان کے بات میں تاثیر لاتی ہے جب شب مکمل ہو جائے تو دن کا ظہور ہوتا ہے وَصُبْهِ اِذَا اَسْوَرَةً صبح کی قسم جب وہ روشن ہو اس اِذَا اَسْوَرَةً جب وہ طلوعِ آفتاب ہو تو دن ہو جاتا ہے اِنَّهَا لَا اِحْدَلْكُبَرْ بے شکے آیات بڑی چیزوں میں سے ہیں بس یہ آیات سب کے حقوق بیان کرنے والی ہیں یہ آیات اس جہاں کی حقیقت بیان کرنے والی ہیں نظیرن لِل بشر اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے ہیں خبردار کرنے کے لئے قیامت کے دن تک یہ قرآنی آیات اس قرآن حادی کتاب ہے تو اس لئے وہ بشیر و نظیر ہے اول آزادی بہترین نعمت اعلی ہے اور ہر انسان آزادی سے لذت اٹھاتا ہے دوم جو شخص قید اور زنجیروں میں زنجیروں سے آزاد نہیں ہے جو شخص قید اور زنجیروں میں ہیں وہ آزاد نہیں ہے سوو یہ کون سی زنجیریں ہیں جنہوں نے انسان کو قید رکھ کر کے رکھا ہے یہ بداخلاقی کی زنجیریں ہیں بدعقیدتی خواہشات نفسانی کی دنیا تلبی کی یہ قیدیں ہیں یہ زنجیریں ہیں جو قرآن آیا ہے تاکہ انسان کو خبردار کرے انسان کو قید سے آزادی دے بداخلاقی سے باخلاقی تک لے جائے اور نفس کی خواہش رضائے پرودگار ہو جائے ٹھیک اس قرآن نے کہا ہے کہ کل نفس انبیمہ کا ثبت رہی ہر نفس جو برائی انجام دیتا ہے وہ اس برائی کا گروی ہے قیدی قیدی بن جاتا ہے انسان کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ سب سے بدترین تمہارا دشمن نفس ہے جو تم سے سب سے زیادہ قریب بس تم اپنے برے آمالوں کے گروی ہو چکے ہو تمہارا نفس گروی ہو چکا ہے بس استغفار کر کے اسے آزاد کراؤ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرآن سب انسانوں کے لئے نظیر ہے سب انسانوں کے لئے حادی ہے اب انسان کے اختیار میں ہیں کہ کوئی حد سے آگے بڑھ جائے کوئی حد سے پیشے ہٹ جائے کہ انسانیاں کوئی معتدل رہے درمیانی راہ میں رہے بس یہ انسان کے اختیار میں ہیں امام سجاد علیہ السلام مائے شعبان زہر کے وقت صلوات شعبانیہ میں فرماتے تھے کہ خدا جو محمد اور آل محمد سے حد سے آگے بڑھ جائے وہ بیجا اور راہ باطل پر ہے بیجا راہ پر ہے باطل راہ پر ہے المتقدم لہم مارک والمتاکھر انہم ذاہک اور جو پیشے رہ جائے وہ کیا ہے ذاہک ہے حد سے ہٹنے والا ہے اور جو ان سے جڑا رہے وہ لاہک ہے ملحک ہے یعنی اہل بیتِ الہا کی سلمان و منہ اہل البیت کیونکہ سلمان ملحک ہوئے لازم رہے تو اہل بیتِ الہا کی میں سے بنے کل نفس ان میں ماں کا ثبت رہی نتے ہیں ہر گناہگار انسان گناہ کی قید میں ہے قید میں ہے نفس اس کا قیدی ہے اللہ اصحاب الیمین سوائے اصحاب الیمین کے کہ اصحاب الیمین گناہ کی قید سے آزاد ہیں مکربین اصحاب الیمین سے بالاتر ہیں اصحاب الیمین مومن کے بارے میں آیا ہے روایات میں کہ کلتا یدئی ہی یمین مومن کے پاس کوئی بایاں ہاتھ نہیں مومن کے دونوں ہاتھ دائیں یہ روایات کے جملے ہیں کہ کلتا یدئی ہی یمین مومن کے دونوں ہاتھ دائیں وجہ کیا ہے کیونکہ مومن دونوں ہاتھوں سے نیکی کرتا ہے دونوں ہاتھوں سے نیکی کرتا ہے تب ہی اسے اصحاب الیمین کہا جاتا ہے اس کے پاس کوئی برائی والا ہاتھ نہیں ہے برائی کرنے والا کوئی عزو نہیں ہے تب ہی وہ اصحاب الیمین ہے گیرے مومن بائیں ہاتھ سے برائی کرتا ہے دائیں ہاتھ سے بھی برائی کرتا ہے ہر سوچتا وہ برائی ہے ہر عزو سے وہ برائی کرتا ہے گیرے مومن کافر تو تب ہی اسے کہا گیا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ بائیں ہیں اس کے دونوں اصحاب الشمال ہیں وہ اصحاب الشمال ہیں بس روایات میں کہ مومن کے دونوں ہاتھ ہر جوارے سے وہ نیکی کرتا ہے اور گیرے مومن کا ہر اصحاب الشمال کہا جاتا ہے کہ کیونکہ دونوں ہاتھ اس کے کیا ہیں بائیں ہیں نہیں برائی کرتا ہے برائی کرتا ہے ٹھیک اللہ اصحاب الیمین سوائے اصحاب الیمین کے کہ اصحاب الیمین گناہوں کے قیدی نہیں ہوئے ان کے نفس گناہوں کے قیدی نہیں وہ رہائیں تقوی اقتیار کرتے ہیں وہ جنتوں کے مقامات میں رہتے ہوئے مجرموں سے سوال کریں گے پس یہ اصحاب الیمین جنت میں اپنے مقامات میں رہ کے ہوئے مجرموں کا مشاہدہ بھی کریں گے اور مجرموں سے سوال بھی کریں گے ما سلککم فی سکر کس نے تمہیں جہنم کے نچلے طبقے سکر میں پہنچایا ہے کیسے تم سالک بنے راہ تے کی ہے جہنم کے نچلے حصے سکر کی قالو وہ جہنمی جواب دیں گے لم نکو من المسلین ہم بیدار نمازیوں میں سے نہیں تھے نمازیوں میں سے نہیں تھے ولم نکم نتعم المسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یعنی انفاق نہیں کرتے تھے کھانا کھلانا یعنی انفاق کرنا ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکین کو انفاق نہیں کرتے تھے رائے خدا میں بس کس لئے تم جہنمی ہوئے ہو کیا تمہارے پاس نظیر نہیں آئے کہ سور ملک میں یہ علم یا اتکم نظیر ہون کیا تمہارے پاس نظیر نہیں ہے بس دو زکھ والے کہیں گے ہم نمازی بھی نہیں تھے زکاہ دینے والے اور انفاق کرنے والے بھی نہیں تھے نماز انسان کو انا پرستی گرور اور تقبر سے آزاد کراتی یقین تک مہنچاتی اسی طرح راہ خدا میں انفاق انسان کی نفس کی مضبوطی کا باعث جہنمی جہنم میں آنے کی وجہ کہیں گے کہ ہم مسلین میں سے بھی نہیں تھے اور منفقین میں سے بھی نہیں تھے منفقین میں سے بھی نہیں تھے وَقُنَّا نَخُوزُمَا الْخَائِزِينَ اور ہم بے حدف کاموں میں پڑے رہتے تھے بے حدف کاموں میں پڑے رہتے تھے جہاں بھی دین اسلام کے مضاق اڑھانے کی محفل و مجلس ہوتی وہاں ہم حاضر ہوا کرتے تھے وہاں ہم موجود ہوتے تھے اپنے کفر کا اظہار کرتے تھے اپنے کفر کو بڑھاتے تھے رسول خدا کا مضاق اڑھاتے تھے رسول خدا کی باتیں ہمیں مضاق لگتی تھیں ان کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے ان کی قیامت کا بھی انکار کرتے تھے بتائیوی قیامت کا بھی انکار کرتے تھے سب کُنَّا نَخُوزُمَا الْخَائِزِينَ ہم بھی وہاں کھیلتے تھے جہاں بے حدف کام انجام دینے والے کھیلتے تھے وہاں بھی کھیلتے تھے کہ ہم مہافل میں جاتے جہاں بے حدف کام کرنے والے رہتے بے حدف کام کرنے والے موجود ہوتے بے حدف کام ہوتے وجہ کیا ہے بے حدف کام کرنے والوں سے دوستی کی کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے جھٹلایا قیامت کے دن یعنی رسول خدا کی رسالت کو جھٹلایا رسول خدا کی رسالت کو جھٹلانے کا نتیجہ کیا ہوا قیامت کو جھٹلانے پہلے کہا کہ رسول خدا کی رسالت کو جھٹلایا اب کہا کہ کنہ نقذب بیوم الدین بس توحید کا بھی انکار رسول خدا کی رسالت کا بھی انکار نتیجہ قیامت کا انکار ہم جھٹلاتے تھے بیوم الدین روز جزا کو قیامت بس ہم نے انبیاء کو بھی جھٹلایا انبیاء کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی جھٹلایا مبدہ کو بھی جھٹلایا ان کی ماد کا بھی بتاہ ہوئے ماد کا بھی قیامت کا وہ بھی جڑلایا حتی اتان الیکین یہاں تک کہ ہمیں یقین آگیا یقین آگیا یا نہیں کیا بہت ہی پیارے لفظ استعمال کی ہیں قرآن کریم نے سورہ مدسر نے یہاں تک کہ موت آنے کے بعد ہمیں یقین آیا موت سے پہلے یقین نہیں آیا کیونکہ یہ جہنمی بات کر رہے ہیں جہنمی بات کر رہے ہیں بس یہ یقین کب ہے موت آنے کے بعد نہ کہ موت سے پہلے اگر یقین ہوتا تو وہ جنتی ہوتے بات کر رہے ہیں جہنمی بس اتان الیکین یہاں تک کہ ہم پہ موت آئی اور موت آنے کے بعد یقین آگیا لیکن یہ یقین موت آنے کے بعد آئے تو یہ یقین کسی فائدے کا نہیں ہے کہ امام فرماتے ہیں ناس و نیامن لوگ سوئے ہوئے ہیں گافل ہیں جب مریں گے تب انہیں یقین آئے گا تب وہ بیدار ہو جائیں گے لیکن بیداری کسی کام کی نہیں ہے بس ہمیں موت آئی تب ہم نے حقیقت کو سمجھ لیا تب ہمیں سمجھ آئی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے حقیقت کیا ہے مالک کے حقیقی کون ہے قادر مطلق کون ہے یہ سب کچھ کب سمجھ آیا ہے مرنے کے بعد بس وائے ہو ایسے یقین پر کہ انسان کو موت کے آنے کے بعد یقین آئے فما تن فہم شفاعت الشافین بس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو نفع نہیں دے گی یہ شفاعت کرنے والے وہ ہیں جو حقیقی یعنی رسول خدا آئیمہ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام قرآن یعنی تمام انبیاء تمام آئیمہ شفاعت کرنے والے ہیں قیامت کے دن بس حقیقی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی نہ وہ شفی بنیں گے اگر بلفرض بن بھی گئے تھو ان کو فائدہ نہیں دے گی ان کو فائدہ نہیں دو گی بس بعض لوگ لائق نہیں ہیں کہ ان کی شفاحت سے فائدہ اٹھا ان کی لیاقت میں کمی ہے کہ وہ شفاحت کرنے والے کی شفاحت سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے بس یہ شفاحت لیاقت ان میں نہیں ہے کہ شفاحت سے فائدہ اٹھا ہے فما لہم انت تذکرت معرضین کیوں کیوں حقیقی شفاعت کرنے والے کی شفاعت انہیں فائدہ نہیں دے گی کیونکہ وہ ان کی نصیحتوں سے دنیا میں مو موڑتے تھے دنیا میں جو بھی حقیقی قیامت کے دن جو شفاعت کرنے والا ہے اس کی نصیحتوں پر عمل کرے تو قیامت کے دن بھی شفاعت لے گا لیکن اگر اس کی نصیحت پر عمل نہ کرے تو اس کی شفاعت ذرا برابر اس کے کام نہیں آئی گی کتنا واضح کہہ دیا قرآن کریم بس ان کو کیا تھا کہ حقیقی شفاعت کرنے والوں کی نصیحت سے مو موڑتے تھے انبیاء علیہ السلام آئیمان علیہ السلام نے انہیں حدف یاد دلایا خدا یاد دلایا کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں مانی کہ انہم حمرن مستنفرتن جب یہ شفاعت کرنے والے دنیا میں ان کو نصیحت کرنے آتے تھے تو ایسے گدے بن جاتے تھے قرآن نے کیا مثال دی ہے ایسے گدے بن جاتے تھے ایسے احمق ہوتے تھے ایسے گدے بن جاتے تھے جو گدہ شیر کو دیکھ کے فرار کرتا ہے ایسے گدے بن جاتے تھے جو شیر سے فرار کرتے ہیں انسان گدہ اور احمق ہے کہ اپنے رفیق کو نہ پہچانے قرآن نے کہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام آئیمہ علیہ السلام حسن اولائق رفیقہ یہ انسان کی جان اور فطرت کے بہترین رفیق ہے یہ انسان احمق اور گدہ ہے کہ اپنے جان کے رفیق کو نہ پہچانے اس سے وحشت کھا لے اس سے بھاگ لے اس سے فرار کر لے آپ کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو اپنی ماں سے فرار کرے وہ احمق ہے وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو نہ پہچانے وہ احمق ہے اسی طرح مانوی والدین کو انسان نہ پہچانے مانوی رفیقوں کو نہ پہچانے انسان ان سے وحشت کھائے ان سے فرار کرے کانہم گویا وہ ایسے گدے تھے جو حقیقی شفاعت کرنے والوں کی نصیحت سے ایسے فرار کرنے والے تھے جیسے گدہ شیر سے فرار کرتا ہے قرآن کریم میں تشبیح دی ہے بس ان کی مثال گدے جیسی احمق پن احمق بنے اتنے بل یورید کل عمرے میں آئیں ہوتا صوفا بلکہ ہر انسان ان میں سے چاہتا ہے کہ صوفا منتشرا اس کو عمال نامہ جو ہے ملے گا وہ ملے گا کھلا ہوا ملے وسیر احمد سے پر ملے نہیں ایسا قلہ ایسا نہیں ایسا نہیں پس یہ لوگ آخرت سے خوف نہیں رکھتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ چورا چورا پاوڈر ہو جائیں گے پاوڈر ہو جائیں گے دوبارہ نہیں اٹھیں گے موت کو نابودی سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہر عمل انجام دینے کی اجازت ملی ہے کل عمر مل بل یورید کل عمر منہم بلکہ ہر انسان یہ جو قیامت کو جھٹلانے والا ہے یہ چاہتا ہے کہ ایوتا صوفا منشرا صوفا منشرا یہ نہیں کیا یہ ہر انسان جو قیامت کو جھٹلاتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے کل عجازت ملی ہے کہ جو چاہے کرے یعنی جو انسان قیامت کو جھٹلاتا ہے یہ سابق کتاب کو نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو آزاز سمجھتا ہے کہ ہر جو بھی کرنا ہے برائی کرنی ہے جو بھی کہتے ہیں کہ چند دن کی زندگی ہے جو قانون توڑنا ہے توڑ دو جو کرنا ہے کر دو کسی کا حق کا ہو کسی کو حق دو کسی کو نہ دو مرضی ہے تمہاری بلکہ ہر انسان جو قیامت کو جھٹلانے والا ہے ایسا وہ کتاب کو جھٹلانے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے کل ہی اجازت دی ایک کھلا صحیفہ دیا گیا ہے کہ جو چاہے کرو جو چاہے کرو کل اللہ ایسا ہرگز نہیں ایسا ہرگز نہیں کہ اسے اجازت بل لا یخافو نلا کرے انہیں معلوم ہے کہ قیامت ہے انتقال ہے وفات ہے لیکن وہ آخرت سے خوف نہیں کھاتے آخرت سے خوف نہیں کھاتے بس آخرت کا خوف نہیں ہے آخرت کا خوف اگر ان کے اندر آتا تو یہ کبھی بھی بس آخرت کا خوف جہاں سے نکل جائے وہاں انسان کہتا ہے کہ میری مرضی جو چاہوں کروں کسی پہ ظلم کروں کسی پہ حق کھاؤں بس قرآن نے کتنی گہ رہے کل اللہ انہو تذکرتن آیت نمبر 54, 55 اور 56 یہ آخری آیات ہیں سورہ مدسر کی کل اللہ انہو تذکرتن ایسا ہرگز نہیں یہ قرآن اور اس کی آیات ہدایت کے لئے ہیں نصیحت کے لئے ہیں فمن شاہ آذکرہو پس انسان کے ایک پیار میں جو چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے نصیحت لے تو قرآن ہی ہو جائے قرآن ہی آیات کو سمجھے قرآن ہی آیات کو پڑھے وَمَا يَذْكُرُوْنَا اِلَّا اِنشَاءُ اللَّهِ اور وہ نہیں نصیحت لیتے مگر یہ کہ خدا چاہے یعنی جو ہدایت لے قرآن سے نصیحت لے تو خدا بھی اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے بس جزا کے طور پہ اس کی ہدایت میں نصیحت میں اضافہ کرتا ہے کیوں؟ جس نے اطاعت کے لحاظ سے اپنا اہد پورا کیا ہے پس خدا بھی اہلِ تقویٰ اور اہلِ مگورت بس خدا چاہتا ہے کہ ہم سب قرآنی آیات سے اہلِ نصیحت ہو جائیں ہدایت پائیں انسان قرآنی آیات پڑھ کر ایک قدم اطاعت کا بڑھائے خدا اس کی اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جزا کے طور پہ نصیحت اور ہدایت لینے میں سب بائیت تیار ہیں اگر جس نے ہدایت کے لئے قدم اٹھایا تو خدا مزید ہدایت کرتا ہے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا يَشَاءُ اللَّهِ بس یہ جزا کے طور پہ جو خدا کو چاہتا ہے جو نصیحت لیتا ہے جو ہدایت لیتا ہے خدا بھی اس کی ہدایت کرتا ہے خدا بھی اس کی ہدایت کو بڑھاتا ہے ہوا اہلُ التقویٰ و اہلُ المغفرہ کیونکہ وہ اہلِ تقویٰ اہلِ مغفرہ دے یعنی خدا جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے صرف بات نہیں کرتا خدا خدا نے ہمیں تقویٰ کی دعوت دی ہے اور خود اہلِ تقویٰ اور اہلِ مغفرہ دے یعنی کیا متقیوں سے اپنے اہد کو پورا کرتا ہے قلبی لحاظ سے متقیوں کو مضبوط بناتا ہے اور جزائے کامل دیتا ہے اور پشلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بس وہ اہلِ تقویٰ اور اہلِ مغفرہ دے بس قرآن نے کہا ہے کہ میرے اہد کو پورا کرو اوفو بے اہدی اوفو بے اہدکم تو میں اپنے اہد کو پورا کروں گا تم اطاعت کا ایک قدم بڑھاؤ میں تمہارے درجات کو بلند کروں گا میں تمہیں متقی قرار دوں گا کیونکہ خدا اہلِ تقویٰ ہے یعنی متقیوں کی چیز کو قبول کرتا ہے عمل کو قبول کرتا ہے متقیوں کو قبول کرتا ہے اور متقیوں کے پشلے گناہوں کو معاف کرتا ہے پس یہ آخری آیات کے خدا ودعالب ہمیں توفیق دے کہ اس سورے پہ ہم عمل کریں اور ادایت پاتے جائیں صل اللہ علیہ محمدی اہلِ بیتِ تیبینِ التاہری